اللہ کی ذاتِ عالی کا سسٹم ہے اللہ تمہیں عزت دینا چاہے تو کوئی زلیل نہیں کر سکتا اور اگر اللہ زلیل کر دے تو کوئی عزت ہے یقین ہے کہ وہ اچھے بھلے لوگ ہوتے ہیں اچھے بھلے عزتدار لوگ ہوتے ہیں ایک ایسی بات موں سے نکالتے ہیں کہ ذلیل اور سواج دیکھتے ہیں روز دیکھتے ہیں آپ اب قاسم علی شاہ کتنا عزتدار آدمی ہے جانتے ہیں سارے قاسم علی شاہ کو جانتے ہیں انتہائی میں اس کا مدہ ہوں اللہ نے اس کو علم سے نوازا ہے اللہ نے اس کو ایمان سے نوازا ہے اللہ نے اس کو سمجھداری دی ہے عقل مند آدمی ہے پڑا لکھا آدمی ہے دنیا کی کتابیں اس سے پڑی ہیں اتنا نالوجز لیکن ایک کوئی ایسی غلط بات مجھ سے کی ہے تو اس نے مجھے کل وہ بچہ بتا رہا تھا کہ ٹویٹر پر اس کا بدن تین پوائنٹ تھے اس کے یہ چار پوائنٹ تھے وہ ایک رہ گئے ہیں یعنی اس قدر بچہ رہا کچھ دنیا کے لوگ ایسے اتنے دوستوں جن کے ساتھ جو لگتا ہے جو لگتا ہے اللہ اس کو عزت والا بنا دیتا ہے جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو انسان لگا ہے کوئی او وقر بن گیا کوئی عمر بن گیا کوئی عثمان بن گیا کوئی علی بن گیا کوئی عبد الرحمن بن آف بن گیا کوئی سعید بن مواز بن گیا کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ جو لگتا ہے وہ دلیل ہوئے اب کل اب اس نے مجھے بھیجا کوئی عثمان ڈار ہے وہاں پتہ نہیں اسیال کو اٹھا اللہ اس کا بھلا کرے میں کیا کہ سکتا اس نے قاسم علی شاہ کے بارے میں کیا لکھا اس نے کہا یہ شوب دا باز میں نے اپنی دیکھا شوب دا باز اپنی زلالت مٹانے کے لئے اسیال کو اٹھایا تھا مجھے پتہ چل جاتا میں اپنے جالوں کو لے کے جاتا انڈے مارتا اس کو عثمان ڈار صاحب دامت برکات ہو کیا بات یہ لیڈر ہیں یہ عوام کے لیڈر ہیں گفتو سنو لیڈروں کی گفتو سنو ظاہر جیسی عوام ویسے لیڈر آئیں عثمان ڈار بھی لیڈر ہے سبحان اللہ اور گفتو آپ کے ساتھ کاش میں بھی جاہوں گا شاہد کو عثمان ڈار صاحب میں حاضر ہوں گا کہ جنابِ علی کوئی کوئی بول ہی چنگا سکھلو کوئی بولنے اچھا سکھلو تم لیڈر ہو بڑا مجھے تکلیف ہوئی ہے خدا کے ساتھ یہ لیڈر ہے یہ لیڈر ہے یہ ہمارے لیڈر ہے ہمیں لیڈ کریں گے گفت کو بولنا سبحان اللہ اللہ ایسے لیڈروں سے پناہ دے دے میرے مولا اللہ ایسے لیڈروں کو یا تو ہدایت دے دی ان کو واپسی بلالے موسیقی موسیقی